السلام علیکم ورحمت اللہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں آج کے اس ویڈیو کلپ میں ہم جانیں گے اور اس میں کئی ساری ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں چلتی ہیں دماغوں میں رہتی ہیں اور وہ اسی کشم کشمیں پڑھے رہتے ہیں کہ اس صورت میں روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو کئی ایسی باتیں ڈسکس کریں گے جو رمضان کے مہینے میں آپ لوگوں کے ذہنوں میں چلتی ہیں تو اگر چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا چلیے جانتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں پہلی چیز آپ یہ جانی ہے کہ اگر آپ ناپاک ہیں تو اس صورت میں آپ کو روزہ رکھنا کیسا ہے تو یہ جان لیجئے روزہ رکھ سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے دوسری چیز یہ کہ آپ کا روزہ تھا اور آپ ناپاک ہو گیا آپ پہ غسل فرض ہو گیا تو اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ غسل جو ہے وہ کس طریقے سے آپ پہ فرض ہوا ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ سو رہے تھے اور آپ کو احتلام ہو گیا نائٹ فول ہو گیا تو اس صورت میں آپ ناپاک تو ہوں گے غسل تو فرض ہو گا لیکن روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی روزہ پہ کوئی فرق آئے گا البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب آپ ایسی سوچیشن میں ہوں تو آپ کو فوری طور پر غسل کر لینا چاہیے یہ طریقہ ہے اور اگر آپ پہلے سے ہی ناپاک تھے اور آپ نے سہری کھا لی اور پھر جو ہے روزہ رکھا تو اس صورت میں بھی روزہ ہو جائے گا کوئی دکت کی بات نہیں ہے لیکن ناپاک رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ غسل کر لینا چاہیے اسی طریقے سے بعض عورتیں ان پہ اگر غسل فرض ہوتا ہے تو ان کی صورتیں دیکھنی پڑے نہیں اگر ایام حیث چل رہے ہیں تو اس صورت میں پھر تو ان پہ روزہ کی چھوٹ ہے اور اسی طریقے سے نفاس کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی روزہ نہیں رکھیں گے اور اسی طریقے سے اگر ولادت کا مسئلہ ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے روزہ وغیرہ ان کے لیے معاف رہتا ہے چھوڑنے کا حکم ہے ان کے لیے ٹھیک ہے چھوڑ سکتی ہیں لیکن وہ ناپاکی ہے لیکن یہ جو معاملہ رہتا ہے مرد حضرات کے پاس کہ کبھی سوچتے ہیں انہوں نے پیشات کر لیا یا کپڑے خراب ہو گئے ناپاک وہ خیال کرتے ہیں خود کو اور پھر سوچتے ہیں صورت میں روزہ نہیں ہوگا تو روزہ ہو جائے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے